ویلکم ٹو پرگرامنگ فندیمنٹلز یونٹ ٹو ہم نے بات کی تھی کہ ہم پرسیجرز پر کیسے بنا سکتے ہیں اف سٹیٹمنٹس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور جب ہمیں ایٹریٹ کرنا ہو ایک کام کو بار بار کرنا ہو تو لوپس کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر فنکشن سے پرسیجرز سے اگر ہم ملٹیپل ویلیوز ریٹرن کر رہے ہیں تو ان ویلیوز کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں before we proceed on ہمیں ایک اور issue کو ہینڈل کرنا ہے that is کہ جو code ہم نے لکھا تھا link extract کرنے کے لیے وہ code اس قابل تھا کہ جو بھی ہم اسے provide کرتے ہیں text string اس کے اندر اگر کوئی link موجود ہے تو وہ link ہمیں تلاش کر کے دیتا تھا لیکن ہمیں اب یہ چیز بھی handle کرنی ہے کہ اگر ہمارے given text کے اندر کسی web page کے اندر کوئی link اگر موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا code کیا کرے گا we must be able to handle that in our code ہمارے code کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر جو web page کا link ہم نے اس کو provide کیا ہے اس کو browse کرتے ہوئے اسے مزید کسی page کا link نہیں ملتا اس کے اوپر تو پھر وہ کیا کرے گا it must be able to handle that right so جو ہمارا basically procedure تھا جو ہم نے لکھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا that was we had written this procedure get next target which took page as a string right یہ start link find کرتا تھا ahref find کرنا ہے basically آپ نے so start link اب یہ مل جاتا ہے اس سے کہ یہاں سے یہ link start ہو رہا ہے پھر ہمیں start quote find کرنی تھی اور پھر ہمیں end quote find کرنی تھی اور پھر start quote اور end quote کے درمیان جو slice ہے وہ بنیادی طور پر url ہے جس کو ہم locate کرنا چاہ رہے تھے اور پھر ہم url اور end quote کو return کر دیتے ہیں اور جب ہم دو values return کرتے ہیں تو we know how to handle that جب ہم اس procedure کو call کرتے ہیں تو ہم پیچھے بھی دو values کا استعمال کر کے دونوں values ان کے اندر get کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو simply print کریں print get next target اس طریقے سے call کریں گے تو یہ ہمیں link اور یہ جو ہمارا end quote ہے اس کی location ہمیں return کر دیتا ہے end quote کی location ہمارے لئے اس لیے important ہوتی ہے کیونکہ جب ہم دوبارہ get next target کو call کریں گے تو ہم جو page جو ہماری string تھی 37 سے پہلے والے تمام characters کو نکال دیں گے کیونکہ اب ہمیں وہی link دوبارہ تلاش نہیں کرنا بلکہ اگلا link تلاش کرنا ہے لیکن اس quote کے اندر ایک problem ہے جو ابھی ہم نے اوپر mention کیا کہ اگر link موجود ہی نہ ہو تو پھر ہمارا quote کیا return کرے گا مثال کے طور پر this is simply we are handling کہ ہم جب دو values return کرتے ہیں تو ہم دو values یہاں پہ اس طریقے سے اس کو ہم test بھی کر لیتے ہیں ایک بار ہم نے یہ quote یہاں پہ لکھ رکھا ہے میں اس فائل کو اپن کرتا ہوں extractor.py اس کے اندر یہ ہمارا code لکھا ہوا ہے right میں page string کو یہاں copy کر لیتا ہوں so we have this string page right اب ہم اس procedure کو call کرتے ہیں اب یہ دیکھئے دو values ریٹرن کر رہا ہے right so اب ہگر ہم یوں لکھیں get next target اور اس کو ہم page string دے دے so you see it returns as a tuple right we have already seen that کہ ہمیں یہ دو values ریٹرن کرتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے کیا لکھا تھا کہ ہم دو ویریابل سے لیتے ہیں چونکہ یہ دو ویریابل سے ریٹرن کرتا ہے تو ہم ایک ویریابل یوں ایل کے نام سے لے لیتے ہیں ایک اینڈ پوزیشن کے نام سے لے لیتے ہیں right اور پھر لکھتے ہیں get next target اور اس کو page string پاس کر دیتے ہیں sorry right so اب جو ویلیوز ہے وہ ہمارے پاس print نہیں ہوئی بلکہ وہ store ہو گئی دو ویریابلز یوں ایل اور اینڈ پوزیشن کے اندر right اگر ہم ہم print url کریں تو اس کے اندر ہم print کر پائیں گے دیکھ پائیں گے اس لنک کا ایڈریس جو اس پرسیجر کے اندر سے تلاش کیا گیا اس کو استعمال کرتے ہوئے تلاش کیا گیا right similarly جو انڈ پوزیشن ہے اگر ہم اس کو دوبارہ کال کریں اور انڈ پوزیشن سے آن ورڈ اس string کو پاس کریں اب اگر ہم url کو print کریں تو see جو اگلا url ہے پہلے whatif.x کے cd اور اب black.x کے cd print ہوا right so ہم نے انڈ پوزیشن کو استعمال کیا اس طریقے سے ok so یہاں اب اگر ہم آئیں تو ہمیں problem کیا ہے کہ اگر تو ahref یہ tag اس کے اندر موجود ہوگا string کے اندر جو string ہم اسے پاس کر رہے ہیں جو page ہم اسے دے رہے ہیں جس کے اندر سے اسے لنک تلاش کرنا ہے تو پھر تو وہ اس لنک کے address کو تلاش کر کے ہمیں url کے اندر populate کر کے دے پائے گا لیکن اگر ہماری string کے اندر ایسا کوئی address موجود ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر ہم page string کو یوں define کر لیں good اب page string کے اندر صرف چار characters ہیں اور at least ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی لنک موجود نہیں ہے اس case میں اگر ہم اس کو call کرتے ہیں page string کے اوپر پوری page string کے اوپر right تو ہم دیکھتے ہیں کہ url کے اندر کیا آیا ہے اب url کے اندر آیا ہے ہمارے پاس g double in simple terms ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اس string کے اندر موجود تمام characters return کیے ہیں آخری والا چھوڑ کے تو ہوا کیا بیسیکلی جب g double o d اسے پاس ہوا ہم اس procedure میں جا کے دیکھتے ہیں کہ page کے اندر کیا ہے g double o d chart characters ٹھیک ہے تو پہلے اس نے تلاش کیا ahref کیا string میں ahref موجود ہے نہیں موجود جب موجود نہیں ہوتی کوئی چیز جو ہم string میں تلاش کر رہے ہیں تو find method ہمیں return کرتا ہے minus one تو start link میں آ جائے گا minus one right so i just use hash for comment تو یہ minus one return کر دے گا اس کے بعد start quote quote بھی موجود نہیں ہے ہماری string جو ہے وہ simply g o o d پہ مشتمل ہے اس میں کوئی بھی quote موجود نہیں ہے تو start quote بھی ہمیں return کرے گا minus one اس کے بعد end quote ظاہر ہے پہلی quote نہیں ملے گی دوسری quote بھی نہیں ملے گی سو یہ بھی minus one return کرے گا اب ان تمام تینوں statements کا result دو آیا minus one اب start quote میں کیا ہے minus one minus one میں جب plus one ہوگا تو یہ ہو جائے گا zero تو url ہم populate کر رہے ہیں وہ کیسے populate ہو رہا ہے کہ page string کے اندر سے zero index سے start کریں اور end quote کیا ہے minus one یعنی in a simple way ہم کہہ رہے ہیں کہ page from zero to minus one اس کا مطلب کیا ہے zero سے شروع کریں اور آخری index تک جائیں minus one آپ کو پتہ negative indexes python کے اندر موجود ہوتے ہیں تو minus one تک ہم جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ minus one اس میں سے left out consider ہوگا اور اس سے پہلے والے سارے کریکٹر یعنی اب چار کریکٹر سے جی او ڈی جو ڈی ہے وہ موجود پہ موجود ہے تو اس سے پہلے تک تمام کریکٹر یو ایرل کے اندر آ جائیں گے so that will give us جی او آ لسٹ کریکٹر راپ ہو جائے گا باقی سارے کریکٹر اس کے اندر موجود ہوں کے اگر ہمارے پاس لنک موجود نہیں ہوگا تو اس صورت میں ہمارا جو دیفائن پروسیجر ہے وہ ٹھیک سے بیہیو نہیں کر پائے گا ہم ایک چھوٹا سا ٹویک اور کر دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اگر ہم پیج سٹرنگ اس کو یوں ڈیفائن کر لیں it is all good اب دیکھئے ڈبل کوٹس ہم نے اس کے اندر فسیلیٹیٹ کر دیا یعنی سے ایڈیف تو ابھی نہیں تو لنک تو نہیں ملے گا لیکن کوٹس اس کے اندر موجود ہیں اس صورت میں اگر ہم اسے call کر کے دیکھیں تو write i call it now url and end position and we print the url now and see what gets printed so اس صورت میں آپ اگر دیکھیں تو it has printed nothing اب ہم اس چیز کو figure out کرتے ہیں کہ یہ جو empty string ہمیں ملی ہے یعنی url کے اندر کچھ پہ نہیں ملا تو actually ہوا کیا ہے ہم نے پاس کیا اسے it is all good جو good ہے یہ double quotes کے اندر encapsulator ہے یعنی یہ double quote اور یہ double quote string کا حصہ ہے right اب جب ہم ahref تلاش کریں گے تو ahref تو اس string میں موجود نہیں ہے میں string کو just for the sake of visibility یہاں پہ copy کر لیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ string کیا ہے ہماری right it's all good it's all good میں ahref نہیں ہے تو start link minus one ہی return کرے گا اس کے بعد ہمیں تلاش کرنی ہے start quote start quote ہمیں کہاں سے تلاش کرنی شروع کرنی ہے start link سے start link کی value کیا ہے minus one minus one that means last character جب last character پہ ہم یہ تلاش کرنا شروع کریں گے تو پہلے ہی location پہ ہمیں یہ double quote مل جائے گی اس کی actual location string میں zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen بنتی ہے یعنی ہمیں start quote ملے گی location fifteen پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم start quote plus one یعنی fifteen plus one sixteen sixteen index سے اگلا quote تلاش کرنا شروع کریں گے اب problem یہ ہے کہ sixteen index تو exist ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ exist نہیں کرتا تو ہمیں اگلا double quote بھی نہیں ملے گا تو end quote کی value minus one ہی رہے گی اور جب ہم اس کو slice کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے page of sixteen to minus one اب sixteen already string کے regular index سے باہر ہے fifteen تک index exist کرتے ہیں صرف اس کا مطلب ہے کہ url اس case میں empty return ہوگا اور url empty return ہوگا so again the message is the same that the situation that we want to handle will not get handled وہ handle نہیں ہو پائے گی right and we now print url ایسی ایک اور example یہاں پہ بھی ہے جس case میں ہمیں not good at all جب یہ درمیان میں کہیں آتے ہیں double quote یہاں پہ اور یہاں پہ end میں نہیں آتے تو اس صورت میں ہمیں double quote سے پہلے والی string return ہو جاتی ہے but anyway یہ جو تینوں behaviors ابھی ہم نے discuss کیے دو جو ابھی ہم نے example میں دیکھے اور تیسری example یہاں آپ کے سامنے یہ تینوں behaviors وہ نہیں ہیں جو ہم expect کرتے ہیں ہم یہ expect کرتے ہیں کہ اگر link مل جائے تو وہ link ہمیں return کیا جائے وہ link ہمیں ڈھونڈ کے بتایا جائے اور اگر link موجود نہیں ہے تو procedure gracefully اس چیز کو handle کر سکے اور بتا سکے کہ link موجود نہیں ہے نہ کہ ہمیں کوئی random قسم کا message random قسم کی output اس کے اندر سے نکال کے دے رہا ہو right so اس چیز کو handle کرنے کے لیے we have again portrayed it as a quiz and I would urge you to try it yourself think about making get next target more useful in case where the input does not contain any link right this is something you can do here is the hint آپ کو کرنا کیا ہے چھوٹا سا hint جو آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ جب آپ start link تلاش کرتے ہیں یعنی ahref تلاش کرتے ہیں اگر آپ کو ahref نہیں ملتا تو یہاں پہ آپ کو کوئی چھوٹا سا tweak ایسا کرنا ہے یہیں پہ آپ کو اس کو handle کرنا ہے یہیں پہ آپ کو اس چیز کو identify کر کے کہ اگر ahref ہی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ link بھی موجود نہیں ہے اور آگے quotes کو تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہیں سے آپ اس چیز کو handle کر سکتے ہیں تو you can guess modify the get next target procedure so that if there is a link it behaves as before اگر اس میں link موجود ہے تو یہ جو کام پہلے کر رہا تھا وہ کرتا رہے but if there is no link tag in the input string it outputs none and zero تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس کو link ملتا ہے پھر تو وہ یہ url اور end quote ریٹرن کرے لیکن اگر اس کو output میں اگر اس کو input میں ahref نہیں ملتا یہ جو link والا tag ہے وہ نہیں ملتا تو پھر وہ ہمیں url اور end quote کی بجائے جو regular ہم return کرتے ہیں none اور zero return کرے some of you might have guessed it all right یہ کام بہت آسان ہے آپ simply اگر یہاں پہ یہ کریں کہ ایک if condition لگائیں if start link is equal to minus 1 start link minus 1 کب ہوگا جب ہمیں ahref نہیں ملا ہوگا اس صورت میں return none and zero none is a specific type in python right we can return it it's a keyword that means nothing right so اگر ہمیں ahref نہیں ملتا اس کا مطلب start link minus 1 ہوگا اور ہم پھر اس کے بعد immediately check کر لیں گے کہ اگر start link minus 1 ہے تو یہیں سے ہم return کر دیں گے اس if کی body میں لکھ دیا return none zero کہ اگر start link موجود نہیں ہے تو پھر آگے جانے کا فائدہ راکے یہ والی statements execute کریں گے so we can take a demo of this and see if it works right i again take a string it has no link in it right and we call this and now we print url to see right you see in this case since there was no ahref available in the string that was provided so it has returned us none and this is what we desired out of it کہ اگر اس کو link نہیں ملتا تو یہ ہمیں random قسم کی strings اس میں سے ڈھونڈ کے نکال کے unexpected behavior show نہ کر رہا ہو بلکہ یہ بتا رہا ہو کہ link موجود نہیں ہے using a particular keyword none and it should return zero as end position right okay اب اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب اس کو مزید handle بھی کیا رہ سکتا ہے مثال کے طور پہ کہتے ہیں if url is equal to none print link is there right print link is there so see ہم اس کو if condition کے اندر پلیس کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ url کے اندر کیا آیا ہے اگر ہم یہاں یہ handle کریں کہ اگر url کے اندر none ہے تو sorry link is there so that means link is not there we should have printed rather link is not link is not there right so link is not there right